اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ڈینگی اس حد تک بڑھ چکا ہے لاہور میں کہ ہر دوسرا شخص ہسپٹل منتقل ہو رہا ہے اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ایسے تمام لوگ جو ڈینگی سے بچنا چاہتے ہیں یا ڈینگی میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ کون کونسی سیفٹی پرکیشنز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس بیماری سے دور رکھ سکتے ہیں اسی متعلق ہم بات کریں گے عصار رانہ صاحب سے عصار صاحب مجھے بتائیے گا یہ ڈینگی کی بیماری اصل میں ہے کیا اور یہ پھیلتی کیوں ہے دیکھیں جو ہمارے اسلام کا ایک بنیادی روشن اسلول ہے کہ صفائی نصفی مانے ادم صفائی سے گنگی سے ڈینگی کا مچھر پیدا ہوتا ہے یہ ویسے صاف پانی کے اوپر پیدا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ اپنے درد کے موال کو صاف نہیں رکھتے پانی کھڑا ہے واشیوم میں پانی کھڑا ہوتا ہے دبے ان میں پانی ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے اس طرح اور بہت سارے مقامات کے اوپر صفائی نہیں ہوتی تو ٹائر ہیں ان میں بارش کا پانی کھٹا ہو گیا ویسے ہو گیا تو اس سے پھر ڈینگی پھیلنے کا خطشہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک سو بارہ ممالک میں یہ جو ڈینگی ہے یہ وار کر چکا ہے اپنا سری لنکا میں تو اس نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی تھی لیکن اگر آپ اپنے صفائی کا خیال رکھیں پانی جو ہے خوشک رکھیں برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیں تو پھر اس کا جو ہے خطشہ کم ہو جاتا ہے کسی حد تک لوگ سپری بھی یوز کرتے ہیں اس کے مچھر کو ختم کرنے کے لئے سپری بڑا میٹر کرتا ہے اور بڑا ہے میں اس حوالے سے تو جن گھروں میں ریگولر سپری ہوتا ہے تو وہاں پہ ڈینگی کا امکان کم ہو جاتا ہے اور بلکہ نہیں رہتا تو بے تین تو یہی ہے کہ آپ اپنے ادگر صفائی رکھیں آپ اگر کسی ایسے مقام پہ ہیں جہاں پہ آپ کو خطشہ ہے کہ یہاں مچھر ہو سکتے ہیں تو موسفل یوز کر لیں اور پھر یہ کہ برتن ڈھانپ کے رکھیں پانی خوشک کر کے رکھیں اور سپری جو ہے اس کو اپنے گھروں میں کرائیں تو ڈینگی کو رکھا جا سکتا ہے تو ڈینگی کو روکنے کے لیے ایسا رانہ صاحب نے مفید مشورے بھی دیئے اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص اپنے گھر میں سپری کروانا چاہتا ہے تو سکرین پر آپ یہ نمبر دیکھ سکتے ہیں یہ پیس ٹرمنیٹر کی ٹیم آپ کی گھر کی دہلیز پر آ کے آپ کے گھر سے تمام مچھروں کا خاتمہ صرف چند سیکنڈز میں کر دے گی اپنے میزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے ہو دیکھتے ہیں یہ ڈیلی پاکستان اللہ حافظ